جو دکھاتے ہیں فائنل پریزنٹیشن آپ کو مینوال ڈاکٹر کیسر سجاد ہمیں جوائن کر چکے ہیں جو کہ اس وقت ایک سٹوری ہے میرے پاس انفیک پاکستان کے ایک نیوز پیپر کی ہے تو وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں برڈ فلو چکن کے حوالے سے جی چین میں پہلا کیس اکتالیس سالہ ایک صاحب ہے ان کے اندر کنفرم ہوئے اور یہ چائنہ نیشنل ہیلتھ کمیشن کی ریپورٹ ہے جس کے مطابق پہلا چکن برڈ فلو کیس کنفرم ہوا ہے چین کے اندر جانگ جو جو ان کا صوبہ ہے اس کے اندر اور یہ بڑی خطرناک بات ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم کوویٹ سے لڑ رہے ہیں اور وہ بھی ہوان چائنہ سے آئے تھا تو یہ اس پہ اپ ڈیٹ ہم ڈاک صاحب سے لے دیں ڈاک صاحب تینکیو ویئی مچ پہ جوائنگ آس ایک تو ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا کے حوالے سے ہمیں بتائیے یہ برڈ فلو قسم کا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہے ہیومن ہیلتھ کی اوپر اس کے حوالے سے تھوڑا سا پریزہ میں بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکچولی دیکھئے برڈ فلو پاکستان میں بھی آ چکا ہے دو ہزار پانچ اور چھے کے اندر بہت شدت کے ساتھ میں انتقال کر گئے تھے اور دو لوگ شاید اسلاح آباد میں انتقال کر گئے تھے کچھ اس طرح سے آئیسین فلو کی صحیح طرح سے جات نہیں ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ بعد میں جب یہ ریسرچ ہوا ہے اور کام ہوا پاکستان میں تو پتہ یہ چلا ہے کہ دیکھیں یہ برڈ فلو ضرور ہے اس میں مرغیاں ضرور مرتی ہیں لیکن اس میں ہومن کا کوئی ایسرچ کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے برڈ فلو کے ساتھ تو یہ ایک ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ برڈ فلو مرغیوں میں تو آتا ہے لیکن انسان میں بھی دوگ سب میں خطرہ یہ ہے کہ کوئی وائرس کی کوئی بگڑی بھی شکل نہ ہو نا کیونکہ زکام تو پہلے بھی ہوتے تھے لیکن کرونا ایک مختلف قسم کا زکام آ گیا یا نمونی آ گیا دیکھ لی آپ صحیح کہہ رہے ہیں اب اب جو صورتحال ہے کہ یہ میں دو ہزار پانچ کی بات کر رہا تھا کہ جس وقت پاکستان مسلسٹیشن نہیں اس کو بریک کیا تھا اور یہ پرابلم کی لیکن اب چونکہ جس تیزی سے وائرس ڈیفرنٹ وائرس میریٹ کرتا ہے وہ ہمیں صرف احتیاطی تدابی ضرور اپنانا چاہیے کلوز ووچ کرنا چاہیے کلوز ووچ کرنا چاہیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے لیکن ہیومن نلک کو ایسے کوئی خطرہ نہیں ہے ڈاکٹر کیسے سجاد بوجود تھے بالکل اور کوویڈ کی ویسے ہم پہلے بہت زیادہ کیفور اچھا جی اب اپنے دیکھنے والے سے ہمیں اجازت لیں گے جاتے جاتے ہم ڈرنک کی فائنل شکل دکھا دیتے ہیں یہ شیف نومان نے مینگو ڈیلائٹ اور ساتھ گرین اپل ڈرنک بنایا اور اس کے لیے thank you شیف نومان بہت شکریہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی صرف بھی کہ آپ کو feedback دیکھیں باقی time نہیں ہوا باقی feedback آپ ہمیں social media پر دے جیگا اللہ حافظ